پاکستان کے دو مختلف شہروں میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران دو بے قصور نوجوان پولیس کردی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں جس کے نتیجے میں پولیس کے بے قابو ہو جانے کا تاثر مزید گہرا ہوا ہے اور قومی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پولیس کے یوں بے قابو ہونے کی وجوہات کو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں کی جانے والی جنرل تنویر حسین نقوی کی اصلاحات میں تلاش کیا جا سکتا ہے جو اکتیارات کو انتہائی نچی سطح پر منتقل کرنے کے نام پر کی گئی جس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ عوام اور پولیس کے درمیان مسال تکار کی حیثت رکھنے والے اناثر یعنی زلائی انتظامیہ کا وجود برقرار نہیں رہا جس کے نتیجے میں تشہدود کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کو انتظامی اعتبار سے دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک جنرل پرویزم شرف کے زمانے میں ادارہ تعمیر نو یا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کی اصلاحات سے پہلے اور دوسرا اس کے بعد ادارہ تعمیر نو کے تحت کی جانے والی اصلاحات سے قبل پاکستان کے انتظامی دھانچے میں قیادت ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ یا ڈی ایم جی کے ہاتھ میں تھی جس کے بارے میں عمومی اتفاق ہے کہ برے سکر کو یہ نظام مغل سلطنت سے ورسے میں ملا اور انگریز حکمرانوں نے اس میں مزید اصلاحات کر کے اسے مضبوط پر آیا اس نظام کے قوت کا راز انوسی انتظامی اور عدالتی اختیارات میں پہنچی دا تھا جو ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ میں مرتقش تھے مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد لیفٹنین جنرل ریٹائٹ تنویر حسین نقوی کی ذریعہ کا یادت قائم ہونے والے ادارہ تعمیرانوں کو ان ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانے کا منصوبہ تیار کریں تاکہ ملک کے انتظامی ڈھانچے کو زیادہ موثر اور تیز رفتار بنانے کے ساتھ ساتھ اس تک عوام کی آسان رسائی کو بھی یقینی بنایا جا سکے نوکر شاہی میں اصلاحات ایک پرانا مطالبہ تھا اس لیے اس کام کو معاشرے میں وسیع پذیرائی حاصل ہوئی وزارت داخلہ پاکستان کے سابق سیکرٹری شاہید خان کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام میں آمرانہ طرز عمل چلتا تھا جس کا فروغ دینے کے محقاصد واضح تھے غیر ملکی حکمران چاہتے تھے کہ اس کے انتظامی افسران کا روبتاب مقامی آبادی کے خمیر میں داخل ہو جانا چاہیے تاکہ وہ ان کے سامنے سر اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکے اس مقصد کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی نفسیاتی کیفیات عزت نفس حتیٰ کہ ضمیر تب کو کچھل کر رکھ دیا جائے ملک مختلف مختبہ فکر حتیٰ کہ خود بیوروکریسی میں بھی اس عمر پر اتفاق پائے جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی سیول انتظامیہ کا یہ کردار کسی نہ کسی طرح برقرار رکھا جس سے عوام کے علاوہ سیاسی طبقات میں بے چاہیے نہیں پائی جاتی تھی اور وہ اس میں تبدیلی کے خواہش مند تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ بیوروکریسی عوام کے علاوہ اہم سیاسی شخصیات حتیٰ کہ حکومت کے ذمہ دار شخصیات کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی عوام اور سیاسدانوں کے علاوہ سماج میں کچھ مزید طبقات بھی واندود تھی جنہیں سیول انتظامیہ کس بارہ دستی سے اتفاق نہیں تھا ان طبقات میں عدلیہ اور پولیس کے علاوہ فوج اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی عدلیہ کچھ کاج یہ تھی کہ ظلائی انتظامیہ کو عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں جو اس کے دائرہ قارب میں مداخلت کا درجہ رکھتے ہیں عدلیہ چاہتی تھی کہ ظلائی انتظامیہ سے عدالتی اختیارات لے کر مکمل طور پر اس کے سپورٹ کر دیے جائے پولیس اس نظام کے تحت ڈیپٹک منشنرز کو رپورٹ کر دی تھی مگر وہ چاہتی تھی کہ اسے ظلائی انتظامیہ کی نگرانی سے نکال کر خود مختار بانا دیے جائے انجام دہی میں بعض اوقات مختلف ریاستی اداروں کا کردار اہم ہو جاتا ہے ایسے مواقع پر اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود اس طبقے کو ظلائی انتظامیہ کی بالادرستی تسلیم کرنا پڑتی تھی اور انہی کے ذریعہ صدارت اجلاسوں میں شرکت بھی کرنا پڑتی تھی عدالتی اختیار رکھنے والے ظلائی انتظامیہ کے کچھ اہرکاروں کے ذاتی طرز عمل اور بعض اوقات ان کے منصب کی مجبوری نے بھی معاشرے کے دیکھر طبقات خاص طور پر فوجی احتیاروں میں اس کے لیے تقدر پیدا کیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب جنرل پرویز مشرف فوج کے سرورہ تھے ان کے ملاقات کراچی کے ایک ساحلی ہوتیل بیچ لکشری کی لاؤبی میں زلہ جنوبی کے ایک ڈیپٹی کمیشنر سے ہوئے جنرل مشرف نے جو ڈیپٹی کمیشنر کو ذاتی طور پر جانتے تھے ان کا نام لے کر کہا کہ تم آج کل کہاں ہوتے ہو ڈیپٹی کمیشنر نے جواب میں انہیں یہ بتایا کہ آپ میری ذمہ داریوں کے حدود میں موجود ہیں تو جنرل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پھر تو تم سے ڈرنا چاہیے بظاہر یہ ایک بے ضرر سے خوشگوار بات چیت تھی لیکن اسی ملاقات میں موجود ایک اور ڈیپٹی کمیشنر کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کا جملہ دراصل زلعی انتظامیاں اور فوجی اسٹیپشمنٹ کے درمیان ایک طویل بدمزگی کی نشاندہ ہی کرتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ایسے مقدمات جن میں سے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی فوجی ملوث ہو جاتا تھا ان کی پیروی کے لیے بعض اوقات عالی فوجی افسروں کو بھی زلعی انتظامی کے افسروں کی عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا تھا بعض مقدمات کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں چیمبر میں نمٹا دیا جائے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض افسران اس طرح کے مقدمات چیمبر میں نمٹانے کی وجہے عدالت کے کٹہرے میں نمٹانا پسند کرتے جہاں عالی افسروں کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا سیول اور فوجی بیوروکریسی کے درمیان یہ ایک ایسی بدمزگی تھی جس کی تاریخ بہت طویل تھی جنرل پرویز مشرف نے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کو بیوروکریسی اور خاص طور پر ظلئی انتظامی کی تنظیم نوکی ذمہ داری سونپی تو اس کے اور خاص طور پر اس کے سربراہ لیفٹنر جنرل ریٹائر تنویر حسین نقوی کے ذہن میں یہ سارا پسمنظر موجود تھا اور یہ صلاحات بھی اسی ذہن کی اقاسی کرتی ہیں اس صلاحات سے قبل نو عبادیاتی روایت کے مطابق ظلئی انتظامی کا تعلق اس کی حدود میں آنے والے کم و بیش تمام محکموں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہوتا تھا اور اس کی یہ بالادستی قبول کی جاتے تھے ظلئی انتظامی افسران اور سربراہان ان سرکاری اور ریاستی معاملات میں اپنی سوابدید کے مطابق فیصلہ کن کردار ادا کیا کرتے تھے اور بعض اوقات ان ریاستی ذمہ داران کا سامنا بھی آسانی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے جن کے سامنے عمومی طور پر دیگر ادارے حتیٰ کے سیاستدان بھی خاموشی اختیار کیا کرتے ہیں عبامی مفاد کا ایک اور اہم معاملہ جس میں ظلئی انتظامیہ کا کردار انتہائی موثر اور فیصلہ کن ہوتا تھا اس کا تعلق امن و امان کی بحالی اور کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنا تھا کچھ عرصہ قبل راولپینڈی اور اسلامباد کو ملانے والے فیضہ وادپل پر دھرنا دیا گیا تو پولیس اسے منتشر کرنے میں ناکام ہو گئے جس کے بعد وفاقی وزراء اور انتہائی آلہ سطح کی دیگر اہددار متحرک ہوئے لیکن اس کے باوجود دھرنے کو منتشر کروانے میں کامجاب نہ ہو سکے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھرنے کی قیادت کا موقف سخت ہوتا چلا گیا اور پھر یہ دھرنہ اس وقت ختم کروایا جا سکا جب فوج متحرک ہوئی اور اس نے اپنی زمانت پر اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اکبال اور دھرنے کی قیادت کے درمیان معاہدہ کروایا جس کے نتیجے میں حکومت کی رٹ تحلیل ہو کر رہ گئے اور ایک وفاقی وزیر زاہد حامد کو مصطافی بھی ہونا پڑا اس دھرنے میں اسکری اداروں کے عمل دخل پر سپریم کورڈ کا فیصلہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تفسرے اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور ملک قومی و سیاسی معاملات سے مطالق ایک الہدہ اور مکمل موضوع ہے لیکن اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کا طویل تجربہ رکھنے والے بیروکریٹس کا موقف ہے کہ اصلاحات سے قبل اس نویت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں تھا کہ جتنا مشکل آج ہو چکا ہے ماضی میں ایسے واقعہ سے نمٹنے کی کم سے کم سطح سبڈیویجنل میجسٹریٹ تھی اور زیادہ سے زیادہ ڈیپٹی کمیشنر یہ لوگ موقع پر حالات کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کرتے اور اس پر عمل درامت ہو جاتا اس نظام کی اثر انگیزی کا راز یہ تھا کہ پولیس موقع پر موجود زلعی انتظامیہ کے حکم کے بابند ہوتی تھی لیکن اب صورتحال یہ اکثر مختلف ہے اب پولیس از خود کو فیصلہ کر کے اس پر عمل درامت کر دیتی ہے پولیس ایک طاقت تو ہے جو اپنی اختیار تنظیمی قوت اور اسلحہ کے استعمال سے قاربائی کر گزرتی ہے لیکن اس کے پاس پوشت وہ انتظامی تجربہ نہیں ہوتا جو عوام اور حجوم کی نفسیات سے آگاہی کے باعث اس سے نمٹنے کی موثر طاقت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں پولیس کی طرف سے طاقت کا استعمال بڑھ چکا ہے جس کے نتیجے میں کئی بڑے حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں جس کی ایک تکلیف دے مثال لاہور میں سن 2014 میں پاکستان عوامی تحریک کے مظاہرین کے خلاف مارڈل ٹران میں قاربائی کی صورت میں آئی جس کے نتیجے میں بڑے فیمانے پر جانی نقصار ہوا بڑے واقعات کے مقابلے میں انفراد دین ویت کے واقعات کے پس پشت بھی ایسی وجوہات ہی کار فرما ہے اسلام آباد میں بائیس پرس کے نوجوان عسامہ ندیم ستی اور فیصل آباد میں وقاس گجر کی حلاقتوں کو بھی اسی پس منظر سے الہدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا موجودہ صورتحال میں پولیس اور عوام براہ راست آمنے سامنے آ چکے ہیں انتظامی تجربہ رکھنے والے سینئے بیوروکریٹس یقین رکھتے ہیں کہ اصلاحات سے قبل ذلعی انتظامی عوامی حجوم اور پولیس کے درمیان مسالت کو نندہ کی حیثیت سے کشن کا کردار ادا کرتی تھی اور موثر اس لیے رہتی تھی کہ شہر کے تمام اہم افراد اور سیاسی و غیر سیاسی طبقات کا باستہ مختلف چھوٹے بڑے کاموں اور مقدمات کی زمانتوں کے سلسلے میں ان سے پڑھتا رہتا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ ذلعی انتظامیہ کا احترام کرتے اور جیسے ہی ان کے ذمہ داران کسی معاملے میں سامنے آتے عام طور پر وہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا اصلاحات کے بعد ذلعی انتظامیہ کے عدالتی اختیارات جیسے ہی ختم ہوئے اس کی اثر انگیزی محدود بلکہ حقیقی معنوں میں ختم ہو گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشہیر عالم نے فیض آباد دھرنے کے اسکر نوٹس کیس کے فیصلے میں لکھا ہے کئی معاملات میں عسکری اداروں نے اپنے منڈرٹ سے تجابز کر کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی کسی عدالتی فیصلے میں فوج کے اس نویت کے کردار کی نشاندہ ہی ایک منفرد واقعہ ہے لیکن تحریک میں ایسی مداخلت کی روایت موجود ہے عیوب خان کے خلاف عوامی تحریک کے بارے میں گوھر عیوب نے لکھا ہے کہ یہ تحریک بے اندازہ مالی وسائل رکھتی تھی اور اسے یحیاء خان کی سرپرستی حاصل تھی بعض دیگر مصنفین نے بھی لکھا ہے کہ اس تحریک کو فوج کے سربراہ جنرل یحیاء خان کی حمایت حاصل تھی جو ان ہنگاموں پر قابل پانے کی ہر کوشش کو ناقام بنا دیتے تھے فیض آباد دھرنے سنمٹنے کے سلسلے میں جنرل فیض حمید کا کردار ماضی کے اس کردار سے مختلف تھا وہ حکومت اور مظاہرین کے بیچ مساند کنندہ کی حیثیت سے سامنے آئے اس قسم کے بہرانوں سنمٹنے والے بیروکریٹس کے مطابق فوج کے اس کردار کی گنجائش اسلاحات کے بعد پیدا ہوئی ہے پنجاب کے ایک سابق چیف سیکریٹری کہتے ہیں کہ جن دنوں بیروکریسی میں اسلاحات اور زلعی انتظامیہ سے عدالتی اختیارات واپس لینے کے منصوبے پر غور جاری تھا اس دوران ان کا امریکہ جانا ہوا وہاں ایک اجلاس میں ایک آلہ امریکی احتیار نے ان سے سوال کیا کہ متبادل نظام وضع کیے بغیر زلعی انتظامیہ کے اختیارات کی سلبی سے جو خلا پیدا ہوگا اور اس خلا کے نتیجے میں جو مسائل جنم لیں گے کیا آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے سرد و گرم چشیدہ بیروکریٹ نے دکھ کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی مسائل ہیں جو آج مو پھاڑے ہمیں نگلنے کو تیار دکھائی دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا